کہ اتر پردیس میں یوگی بابا اور چالیس چور کی سرکار چل رہی ہے ہر چھیتر میں بھرسٹا چار اور بار بار بھرسٹا چار کو منع کرنا ان کی عادت ہو گئی ہے جب ہم نے آکسی میٹر تھرمومیٹر کے گھوٹالے کا کھلاسہ کیا بولے ایس آئی ٹی بنا دی دس دن میں جانچ ریپورٹ آ جائے گی آج تک پتا نہیں چلا دو تین ڈی پی آروں سسپینڈ کر دیئے جب ہم نے ستیس دویدی منتری کے بھرسٹا چار کا کھلاسہ کیا آج تک کوئی کاروائی نہیں ہوئی آٹھ لاکھ کا وینٹی لیٹر بائیس لاکھ میں خریدہ گیا اس سے سمبندت کا اگز دیا آج تک کوئی کاروائی نہیں ہوئی سبھی پترکار بندوں کو میرا نمشکار کل میں نے آدھت ناد سرکار کے سب سے قریبی منتری آدھت ناد جی کے ناک کے بال جو کہہ جاتے ہیں ڈاکٹر مہیندر سنگھ کے جل سکتی میسن گھر گھر جل یوجنا جل جیون میسن میں ہجاروں کرون کا جو بھرسٹا چار ہوا ہے اس کے بارے میں تمام ویندوار میں نے کھلا سے کیے تھے اور میں نے یہ سنگیہ دی تھی کہ اتر پردیس میں یوگی بابا اور چالیس چور کی سرکار چل رہی ہے ہر چھتر میں بھرسٹا چار اور بار بار بھرسٹا چار کو منع کرنا ان کی عادت ہو گئی ہے جب ہم نے آکسی میٹر تھرمومیٹر کے گھوٹالے کا کھلاسہ کیا بولے ایس آئی ٹی بنا دی دس دن میں جانچ ریپورٹ آ جائے گی آج تک پتا نہیں چلا دو تین ڈی پی آروں سسپینڈ کر دیئے جب ہم نے ستیز دویدی منتری کے بھرسٹا چار کا کھلاسہ کیا آج تک کوئی کاروائی نہیں ہوئی آٹھ لاکھ کا وینٹی لیٹر بائیس لاکھ میں خریدا گیا اس سے سنبندت کا آگز دیا آج تک کوئی کاروائی نہیں ہوئی اور یہ ہجاروں کروڑ روپے کا بھرسٹا چار جل جیون میسن میں ہوا اس پر آج مانی منتری جی کا جواب میں میں سن رہا تھا ڈاکٹر مہین سنگھ جی کا تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ یوگی سرکار کے منتری نہیں بلکہ ایک بھرسٹ کمپنی رسمی میٹیلک کے ایمپلائی کی طرح باب کر رہے تھے ایک اتر پردیش سرکار کا منتری وہ رسمی میٹیلک کے لیے پوری پیروی کر رہا تھا پوری پریس کونفرنس کر رہے تھے وہ اور ہر بات کو جسٹیفائی کر رہے تھے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں منتری جی آپ کو اور آپ کے ادھیکاریوں کو کتنی رشوت ملی ہے رسمی میٹیلک سے جس کے کارن آپ پوری پیروی میں جڑ گئے آپ نے میری کسی بات کا جواب نہیں دیا کھالی گول مول گھوماتے رہے منتری جی نے کہا اتر پردیش سرکار نے جل جیون میسن میں پائپ کی سپلائی کا کوئی ٹینڈر نہیں کیا یہ تین بار انہوں نے دہر آیا کہ اتر پردیش سرکار نے پائپ کی سپلائی کا کوئی ٹینڈر نہیں کیا اگر آپ نے کوئی ٹینڈر نہیں کیا تو یہ چٹھی میں پڑھ رہا ہوں یہ آلوک کمار سنہ کی چٹھی ہے جو ان کا چیف انجینئر ہے اس چٹھی میں کیا لکھا ہوا ہے اس چٹھی میں سافتور پہ لکھا ہوا ہے رسمی میٹیلک لیمٹیڈ سے آپورتی ہے تو گڑووٹتہ آسواسن نیوجن کوالٹی ایسورنس پلان کا انمودن چاہا گیا ہے اکت کے درشتگت پریوجنا پرابندک مہوبا کے کاریالے پتران کتنا ساتھ سلگن QAP نملکھی سرطوں کے ادھین انمودن کیا جاتا ہے جب آپ نے پائپ سپلائی کا کوئی ٹھیکہ ہی نہیں دیا کوئی ٹینڈر ہی نہیں دیا پائپ سپلائی رسمی میٹیلک نے آپ کیا کیا ہی نہیں ہے تو پھر یہ چٹھی کیسے جاری کر رہا ہے آپ اسی کمپنی سے آپورتی کرنے کے لیے ایک پریوجنا پرابندک کو چٹھی کیسے جاری کر رہا ہے آپ کے اہاں چار کمپنیاں میں ان کے نام پڑھ کے بتاتا ہوں ایک کمپنی کا نام ہے جندل سو لیمٹیڈ دوسری کمپنی کا نام ہے ٹاٹا میٹیلکس تیسری کمپنی کا نام ہے Elitereasealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealeale ادھکاری یا تو آپ کہہ دیجئے کہ یہ چٹھیاں جھوٹی ہیں مہندر سنگھ جی کو میں چنوتی دیتا ہوں آ کر کہیں کہ یہ چٹھیاں جھوٹی ہیں ان کے خود کے چیف انجینئر آلوک کمار سنہ نے یہ چٹھی کیوں لکھی ہے رسمی میٹیلک کے نام سے چٹھی کیوں لکھی ہے کہ اس کو آپورتی کے لیے کیو اے پی دی جا رہی ہے کیوں لکھی ہے یہ اس کا جواب ان کو دینا چاہیے دوسری بات میں نہیں کہہ رہا ہوں اب ان کے ہی سرکار کے اے دیم اے دیم جھانسی کیا چٹھی ہے اپر جلادکاری جھانسی کیا لکھتے ہیں رسمی میٹیلک لیمٹیڈ کولکوتا کا نرمال کاریوں میں پریوںگ آنے والا پائپ آدھی کے ویروت دھکی گئی سکایت کی جانچ آکھین ایس ڈوی ایس ڈوی ایس ڈوی ای س م کو پریشت کی گئی ہے جس میں کتیپیں آ پتی جنک بندو ہیں پھر آگے لکھتے ہیں کہ گرام سموہ پیجل یوجناوں میں ادھو مانک پائپ نرماتا رسمی میٹیلک لیمٹیڈ کولکتا کیو ایپی کی نرمان سامگری کا پریوگ نہ کیا جائے یہ تو سنجے سنگھ کے ادھیکاری نہیں ہے یہ تو ڈاکٹر مہین سنگھ جی آپ کے ادھیکاری ہے آدھتنا سرکار کے ادھیکاری ہے یہ آپ کے ایڈی ایم ہے جب آپ نے پائپ سپلائی کا ٹھیکہ نہیں دیا اگر رسمی میٹیلک پائپ سپلائی نہیں کر رہی ہے جل جیون میسن میں تو یہ ایڈی ایم مہودے جن کا نام ہے سنجے کمار پانڈے یہ نمامی گنگے کے ایڈی ایم ہیں نمامی گنگے یوجنا میں اپر جلہ ادھیکاری ہیں یہ کیوں لکھ رہے ہیں کہ اس کی پائپ گھٹیا کولٹی کی ہے مانک کے انروپ نہیں ہے ادھو مانک ہے یہ تو ان کی چھتھی ہے آپ لوگ کتنا جھوٹ بولتے ہیں دن رات جھوٹ بولتے رہتے ہیں خالی دن رات جھوٹ بول کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں میں سن رہا تھا ان کو بڑے بھاوک ہو کے کہہ رہے تھے لوگوں کے گھر میں جل پہنچانا ہے کچھ لوگ اس میں بادھا پہنچا رہے ہیں ارے آپ کی سرکار بادھا پہنچا رہی ہے چالیس چور بادھا پہنچا رہے ہیں جو لوگ لوگوں کے پانی کا پیسہ چوری کر رہے ہیں چندہ چوری سے پانی چوری تک جو سرکار پہنچ گئی ہے دراصل وہ لوگوں کا پانی پہنچانے میں بادھا پہنچا رہے ہیں دوسری باد اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کون کون سی کمپنیاں اس کو یوز کر رہے ہیں رسمی میٹیلک کی پائیس اس میں ایک کمپنی ہے آئی ایم سی ایف ڈابلو ایل ایک ہے یونی پرو ٹیکنو انفرسٹرکچر پرائیویٹ لیمٹیڈ ایک ہے گائیتری پروجیکٹس اور ایک ہے میگا انجینیرنگ اب میں منتری جی سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو نام نہیں پتا ہے میں نے یہ نام لے لیا اس سے سمبندت کاغج ہے یہ کمپنیاں جو جل جیون میسن میں کام کر رہی ہیں وہ رسمی میٹیلک کا جو آپ کے ہی ادھکاری ہے اب دوسرے راجوں کا تو میں جکر کر چکا اس کو آپ نہیں مان رہے ہیں پھر سے میں بھی دکھا دیتا ہوں آپ کے ہی ادھکاری جس کمپنی کو ریجیکٹ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اس کی پائپ گھٹیا کوالیٹی کی ہے اس کے لیے یہ کمپنیاں ہیں جو جل جیون میسن میں کام کر رہی ہیں اور اس کا استعمال کر رہی ہیں کیا سمبند ہے رسمی میٹیلک اور منتری کے بیچ میں آدھت ناج جی کے قریبی منتری اور ہجاروں کروڑ کی پائپ سپلائی کا ٹھیکہ پانے والی رسمی میٹیلک ان کے بیچ میں کیا سمبند ہے آپ کہہ رہے تھے کسی کمپنی کو ہم نے جل جیون کا ٹھیکہ دیا پھر وہ کمپنی کس سے سامان خریدتی ہے نہیں خریدتی اس پہ ہماری کوئی روک نہیں یہ اس کمپنی کی مرجی کے اوپر ہے ٹینڈر دینے کے بعد جب اس کمپنی کی مرجی کے اوپر ہے تو آپ کا چیف انجینئر کیوں کہہ رہا ہے کہ رسمی میٹیلک سے آپ پورتی کیجئے کیوں کہہ رہا ہے کہ ان سے سپلائی لیجئے کیوں لکھ رہا ہے اب میں آپ کو راججوار دکھاتا ہوں میں نے کل بھی کہا تھا منتری جی سنتے نہیں میں پھر دکھا دیا ہوں اڑیسہ میں یہ کہا گیا کہ پانچ سال تک اگر کسی کمپنی پہ کسی پرکار کا آرورپ ہے تو اس کو کوئی چھکا نہیں دیا جائے چھتیس گڑ میں اس کمپنی کا سامان گھٹیا پایا گیا اور اس کمپنی کے سامان کو ریجیکٹ کیا گیا بیسٹ بینگول میں اس کمپنی کو ریجیکٹ کیا گیا اس کمپنی کے سامان کو اس کی پائپ کو پنجاب میں اس کی پائپ کو گھٹیا پائپ کو ریجیکٹ کیا گیا پھر سے دکھا رہا ہوں میں آپ کو جمبو کسمیر میں اس کی گھٹیا پائپ کو ریجیکٹ کیا گیا مدد پردیس میں اس کی گھٹیا پائپ کو ریجیکٹ کیا گیا ہماشل پردیس میں اس کی گھٹیا پائپ کو ریجیکٹ کیا گیا جھارکھنڈ میں اس کی گھٹیا پائپ کو ریجیکٹ کیا گیا یہ چٹھیاں ہیں وہ کہہ رہے تھے ہمارے پاس چٹھی ہے ہمارے پاس بھی چٹھی ہے یہ دکھائیے ان کو لے جاتے ہیں منتری جی کو اور یہ چٹھی ہے موکھیا بینتا کی جل نگم کے انہوں نے بھی رسمی میٹیلک کے اوپر سوال اٹھایا ہے اب میں آپ کو دکھاتا ہوں بہت انٹریسٹنگ چٹھی ہے جو آپ سب لوگوں کو دیکھنا چاہیے منتری جی کو نہیں دکھائی پڑی آدیتنات جی کی سرکار کو نہیں دکھائی پڑی لیکن اس چٹھی کو انہوں نے چھپایا اس کے بارے میں انہوں نے جانکاری نہیں دی اور وہ منتری کی سفت جب لیتے ہیں ایمانداری کی سفت لیتے ہیں تو ان کو سچ بولنا چاہیے یہ ہے سینٹرل ایکنومک انٹیلیجنس بیورو اس کی ریپورٹ ہے یہ اور اس ریپورٹ میں کیا کہا جا رہا ہے اس ریپورٹ میں کہا جا رہا ہے کہ رسمی میٹیلک بوگس انویسٹمنٹ اور کرییشن آف سیل کمپنیز کے کیس میں فسی ہوئی ہے رانگ ایویلمنٹ ویٹ کے کیس میں فسی ہوئی ہے misuse of EPCG authorization کے کیس میں فسی ہوئی ہے misuse of EPC authorization کے کیس میں فسی ہوئی ہے under valuation of imports seizure of unaccounted 40 لاکھ اس کمپنی سے تمام اس کے اوپر آروپ ہے اور یہ آروپ میں نہیں لگا رہا ہوں سینٹرل ایکنومک انٹیلیجنس بیورو کی یہ ریپورٹ ہے اتنے سارے کاغجات ہیں کمپنی کے بارے میں اور منتری جی سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ماننی منتری جی سنجے سنگھ کے آروپ کو آپ غلط مان لیجیے تھوڑی دیر کے لیے آپ کی پارٹی کے ویدھائک ہیں ڈاکٹر عجی کمار یہ ان کی چٹھی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے ویدھائک ہے یہاں آدمی پارٹی کے ویدھائک نہیں ہے یہ بھارتی جنتہ پارٹی کے ویدھائک ڈاکٹر عجی کمار جی لکھ رہے ہیں کہ ٹھیکے داروں سے جے ای سے اے ای سے پانچ لاکھ دس لاکھ دو لاکھ کی وصولی کی جا رہی ہے اور دو کروڑ روپے رشوت دینے کے لیے کٹھا کیا جا رہا ہے کس کے لیے ڈاکٹر مہندر سنگھ کے لیے منتری ڈاکٹر مہندر سنگھ کے لیے دو کروڑ رشوت دینے کے لیے پیسہ اکٹھا کیا جا رہا ہے یہ میں نہیں کر رہا ہوں بھارتی جنتہ پارٹی کے ویدھائک ڈاکٹر عجی کمار کی چٹھی ہے جو انہوں نے مکھے منتری کو لکھ کی اس کے علامہ جو یہ آلوک کمار سنہ ہے اس کی شکایت مکھے منتری سے ڈاکٹر عجی کمار ویدھائک نے کی ہے اس میں تمام لوگوں نے اس کو فاروٹ کیا چٹھی سب کے سامنے سے گجری ہے اس کے علاوہ جی پی سکلا ایک یونٹ کوارڈینیٹر ہے انہوں نے لکھا ہے کہ یہ رسمی میٹیلک ادھو مانک پائپ لائن دیتی ہے مانک کے بپریت دیتی ہے اور اس کو دکھایا جا چکا ہے یہ کاغچ تو کل ملا کر میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں اور جاننا چاہتا ہوں کہ اتنی بڑی یوجنہ میں ایک مہتوا کانچی یوجنہ ہے بھارت سرکار کی بندیل خند آدھی کے علاقے میں جہاں لوگ چار چار پانچ پانچ کلومیٹر پانی بھرنے کے لیے جاتے ہیں جہاں ایک ایک بھون پانی کے لیے لوگ ترس جاتے ہیں وہاں آپ اتنا بڑا بھرستہ چار کر رہے ہیں چالیس چالیس پرسنٹ ایک چارٹ سیٹ ہے میں آپ کو دکھا سکتا ہوں چالیس چالیس پرسنٹ اتر پردیش جل نگم کا جو ریٹ ہے اس سے چالیس چالیس پرسنٹ بڑھا کر کام دیے جا رہے ہیں جل جیون مشن میں چالیس چالیس پرسنٹ اور آپ کہہ رہے ہیں دس سال کی گارنٹی ارے بھئی انڈر گاؤنڈ وارٹر سپلائی کے لیے جو کمپنیاں کام کریں گی کیا روز روز کھوٹ کے اس کو بنایں گی کیا تیس تیس چالیس چالیس سال چلنا چاہیے پائپسک کی سپلائی کا کام کیا بار بار کھوٹ کے بنایا جائے گا کیا اس کا مطلب تو آپ خود سوکار کر رہے ہیں کیا آپ گھٹیا کام کر آ رہے ہیں اور ایک کمپنی جو بلیک لسٹڈ ہے جو گڑھ بڑھ کام کری رہی ہے اس پہ آپ کر رہے ہیں اور ٹی پی آئی آپ نے بتایا کہ کسی راج میں اتنا ہے کسی راج میں اتنا ہے اب یہ ون پوائنٹ ٹری پرسنٹ ٹی پی آئی کا ریٹ ہے تھرڈ پارٹی انسپیکشن کا چننے ہی میں تمیل نادو میں یہ پرسنٹیج پوائنٹ ون فائیب ہے کیرل میں یہ پرسنٹیج پوائنٹ فور پرسنٹ ہے اور اتر پردیس میں ون پوائنٹ ٹری پرسنٹ ہے یعنی بارہ پندرہ سو کروڑ روپے شروعات میں ہی مار دیئے لوگ پانچ اپنی چہتی کمپنی کو تھرڈ پارٹی انسپیکشن کا انہوں نے کام دے دیا اور وہ بھی بڑے ہوئے ریٹ پہ دوسرے راجیوں میں کم ریٹ پر ہے اور یہ ساری چٹھیاں میری نہیں اب بھاجپا کے لوگوں کی چٹھی میں دکھا رہا ہوں ایک چٹھی ہے یہ بھارتی جنتہ پارٹی کے چھیتری سیوجک ہیں انہوں نے لکھا ہے مکھے منتری اتر پردیس آدیت ناج جی کو یہ بھاجپا کے ہیں ارون سچان جی ان کے چٹھی ہے انہوں نے کروڑ و روپے کے آرثک بھرستا چار کے بیبھاگیے جاج کی بات انہوں نے کی ہے اس کے علاوہ اکھرن پرتاب سنگھ کے چٹھی پہ ریپورٹ آئی تھی یہ نیل کھنٹ تیواری ان کے ہی منتری ہیں بھاجپا کے منتری ہیں یہ انہوں نے چٹھی لکھی ہے اسی مکھے بینت آلوک کمار سینہ کے بھرستا چار کے بارے میں سوریش کمار خننا ان کے سنسدی اکار منتری ہیں ان سے دوہزار اٹھارہ میں ہی سکایت ہوئی تھی اس کے بھرستا چار کے بارے میں جو چیف انجینئر ہے جس کے مادھیم سے منتری جی اور ان کی پوری منڈلی ملکے اس رسمی میٹیلک کو کام دیا جا رہا ہے تو میری یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ایک اتنی بڑی یوجنا میں بھرستا چار کے کام میں لگے ہوئی پوری سرکار اور میں بہت ساف طور پر کہنا چاہتا ہوں منتری جی سے اور بہت ساف طور پر کہنا چاہتا ہوں آدیت ناد جی سے کہ آپ اگر اس بھرستا چار کی جانچ سی بی آئی سے نہیں کر آئیں گے ہائی کوٹ مانیٹرڈ ایس آئی ٹی سے اس پورے بھرستا چار کی جانچ نہیں ہوگی تو جیسے پربوسری رام کے مندر کے چندہ چوری کے ماملے میں میں نے تحریر دی ہے اور کوٹ جانے کی تیاری کر رہا ہوں جیسے ونٹی لیٹر کے بھرستا چار کے ماملے میں میں نے لوکایوک میں شکایت کی ہے اور کوٹ چلا گیا ہوں اور جیسے ستیس دویدی کے بھرستا چار کے ماملے میں میں نے لوکایوک میں شکایت کی ہے اسی پرکار سے اس پورے پرکرن میں لوکایوک کی بھی شکایت کروں گا ایف آئی آر بھی درج کراؤں گا نیایہ لائے بھی جاؤں گا لیکن یہ لوگوں کے گھروں میں پہنچانے والے پانی کے ماملے میں جو چوری کرنے کا کام سرکار کر رہی ہے ان لوگوں کو بکسوں گا نہیں ان کے خلاف کاروائی کروا کے ہی مانوں گا اس لیے آپ اپراد پر بھرستا چار پر پردہ ڈالنے کی کوسس مت کیجئے اور آج میں عادی تنات کے منتری کو دیکھ رہا تھا مجھے تو لگا یہ رسمی میٹیلک کے ایمپلائی بول رہے ہیں کمپنی کے ورگر ہیں ایک طرف کہہ رہے ہیں ہم نے کسی کو پائپ کا ٹھیکہ نہیں دیا اور پوری پریس کانفرنس میں رسمی میٹیلک کو جسٹیفائی کر رہے ہیں کیا انٹریسٹ ہے آپ کا آپ کے گھر کا کوئی صدس اس کمپنی میں ہے کیا اس کے مادھیم سے آپ کو کچھ رشوت ملی ہے کیا 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 سمبند کیا ہے آپ کا یہ ان کو بتانا چاہیے تو اس لیے جل جیون میشن جو کیندر سرکار کی ایک مہتوا کانچی یوجنا ہے اس کو لے کے میں نے کیندری یہ جل سکتی منتری کو کل اس بارے میں پتر بھی دوں گا اور پارلیمنٹ میں اس ویسے کو اٹھاؤں گا جیرو اور میں کل اس کے لیے بھی میں مانی سبھا پتی جی سے سمیں مانگ رہا ہوں آپ کے کوئی پرسن ہے دیکھیں میں تو جو کچھ بھی کہہ رہا ہوں اور انہوں نے تو آپ لوگوں کے سوالوں کا جواب بھی نہیں دیا اور اٹھ کے بھاگ گئے میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں کسی بھی چوراہے پہ کسی بھی اسثان میں کہیں بھی منتری جی اپنے کاغجوں کے ساتھ آ جائے میں اپنے کاغجوں کے ساتھ آ جاؤں گا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا ساری میڈیا کو بلا لیجی آپ جنتہ کا پیسہ ہے نا پتہ تو چلے کہاں لگا ہے کہاں بھرستہ چار کی بھیڑ چڑھ رہا ہے گھٹیا قوالیٹی کے پائپ لگاؤ گے تو لوگوں کو پانی نصیب کیسے ہوگا میں نے تو بتایا جو کمپنیاں ان پینلڈ ہیں ان کمپنیوں کو ٹھیکا نہیں دے کے آپ ایک ایسی اور چھتھی میں نے دکھائی ایڈی ایم کی چھتھی ریجیکشن کی اور چیف انجینئر کی چھتھی سمرتھن کی دونوں سرکار کے عدیقاری ہیں یا ہم آدمی پارٹی کی سرکار کے عدیقاری نہیں ہیں آدھی تنات سرکار کے عدیقاری ہیں دونوں تو آپ بتائیے اس میں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے میں نے تو سارے کاجزات آپ کو دکھا دیئے ان کا خود کا ویدھائیق بھارتی جنتہ پارٹی کا ڈاکٹر آجے کمار وہ لکھ رہے ہیں کہ دو کروڑ روپے وصولہ گیا ہے منتری کے نام پر دو کروڑ کی وصولی ہوئی ہے جے یہی ٹھیکے دار نے وصولہ آیا ہے اب بھاجپا کا ویدھائیق اگر لکھ رہا ہے تو سوچئے بہت ہمت کر کے اس نے لکھی ہوگی عام طور پر ایسے کوئی ہمت کرتا نہیں ہے جب پانی سر سے اوپر چلا گیا ہوگا تب ہی اس نے لکھا ہوگا اور کئی جلوں کا نام دیا ہے باندھا ہمیرپور کہاں کہاں پیسے وصول کر کے اور دو کروڑ روپے منتری جی کے نام پر وصولہ جا رہا ہے اس کی صفائی کون دے گا کون اس کا جواب دے گا میں نے جتنی باتیں کہی ہیں وہ قاگجوں کے آدھار پر تتھوں کے آدھار پر کہی ہے پورے سمیں رسمی میٹیلک کو ڈیفینڈ کرنے میں منتری جی لگے رہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ رسمی میٹیلک کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اندر کھانے ان کا سمجھوتا ہو چکا ہے اور اسی کے کارانے ایک کمپنی کے پیچھے پڑ پڑ کے اس کو کام دلائے جا رہا ہے موسیقی